اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین میرے ساتھ ہیں جی لاہور کلندر کے اس وقت کھلاڑی اور یہ لاہور کلندر نے انہیں جو ہے وہ ایک سال ایک سال قبل آپ کو سلیکٹ کیا تھا نا آن بھی لیر سال لیر سال پہلے انہیں جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا اپنے ٹیم میں طیب عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب عباس اوف مٹھو ملنگا کیونکہ ان کا ملنگا اسٹائل ہے بالنگ کا جس سے یہ جو ہے وہ معروف ہوئے ہیں اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو بال کراتے ہیں کتنی کس رفتار میں کراتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ زندگی کا جو اپنی اپنا کیریئر جو ہے ڈیڑھ سال کے اندر کیس کہاں سے سٹارٹ کیا کتنے سال ہو گئے آپ کو جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ان سے ساری بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو جھنگ کے جو کلبز ہیں جن کلبز نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان سے بھی ہم جو ہے وہ یہاں پر بات کریں گے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ابتدائی جو ابتدائی ہوئی ہے یہ بیسیکلی جھنگ کا نواحی علاقہ ہے بہت سارے نول ہمارے جو جھنگ سے ہیں وہ جانتے ہیں یہ وہاں کے رہیشی ہیں اور یہ وہاں پر اپنے والد کے ساتھ کام کرتے تھے اور یہ بلکل سامنے گراؤن تھا اور یہ دیکھتے تھے ان کے جو دوست تھے وہ روز وہاں پر جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے تھے اور میں نے بھی وہاں پر میں کہی تو فرماس سے کھدر ہوں تو بڑے وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ سپورٹس میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں تو وہاں سے ان کو شوق پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی کرکٹر بنوں بھائی میں کرکٹ کھیلوں گا اور وہ شوق کیسے پروان چڑھا تو ان سے پوچھتے ہیں اچھا طیب کیا حال چالیں کیسے ہیں خریہ سے ہیں آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں گے زمباوے سے ابھی سیدھا یہاں پہنچیں اور یہ سیدھا سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جھنگ پہنچے اور انہیں میں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پر آئیں اور جگر چائنیز ریسٹورنٹ پر اس وقت ہم موجود ہیں جگر چائنیز ریسٹورنٹ یہ نہیں دیسی اور روایتی کھانوں کا مرکز اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہاں کے انہیں مروف جو ڈش ہے وہ کونسی پسند ہے خیر جو ہے وہ اس سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اچھا کیسے ذہن میں آیا کہ میں کرکٹ جو ہے وہ شروع کروں اور کھیلوں کتنے سال ہوں گے آپ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے کام سات آٹھ سال میں اور سات آٹھ سال پہلے جب میں نے کرکٹ شروع کی تھی میرے دوست گرونڈ میں میرے گھر کے سامنے گرونڈ ہے میرے دوست وہاں پر اور میرے ماموں کرکٹ کھیلتے تھے اور ان کو دیکھتے دیکھتے کہ میں نے کرکٹ شروع کی تھی تو میں نے پہلے سٹارڈ کی تھی بولنگ سے بولنگ جب میں کرتا رہا وہاں پر میچ کھیلتا رہا اس کے بعد مطلب جب میں نے گاؤں میں ایک فینل ہوا اس وقت وہاں پر مہمان سوسی رانہ مرتزہ آئے اور کپتان حدیب کاشوی انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے بہت پسند کیا پسند کرنے کے بعد مطلب انہوں نے مجھے جنگ میں جو شیخ نواز اکرم کا کلاب ہے شالی مہار ٹائگار اس میں مجھے سلیکٹ کیا وہاں پر مجھے اچھی مطلب کرکے کھیلنے کو ملی ہارڈ بال میں مہمان پر کھیلتا رہا اس کے بعد مالی حلات میری کچھ ایس طرح کے تھے کہ میں اپنے والد کے ساتھ سموسی پکوڑوں کی دکان پر کام کیا کرتا تھا اور میرے ویڈلنگ کی دکان تھی وہاں پر ہی میں کام کیا کرتا تھا اس کے بعد کرکیٹ ساتھ میں میں کھیلتا رہا زندگی کا سفہ رہاں سے گزرتا رہا اس کے بعد میں چلا گیا اساک کا وولٹا بیٹری فیکٹری میں وہاں پر میں کام کر رہا تھا جب میں وہاں پر کام کر رہا تھا اس وقت نیوز بھی میں نے سنا تھا کہ ادھر ٹریل ہو رہا ہے اور میں نے مطلب وہاں پر سنتے ہی مطلب میں وہاں پر چلا گیا لاؤر کلندر ٹریل دینے کے لیے جب میں وہاں پر ٹریل دینے کے لیے پہنچا تو لاؤر کلندر کے جو سر آکیب جوید ہیں اور وہاں پر آئے ہوئے تھے انگلیڈ سے ڈیرن گوف ڈیرن گوف نے مجھے دیکھا اور آکیب جوید سر نے دیکھا اور انہوں نے مجھے بہت پسند کیا جب مجھے انہوں نے پسند کیا تو انہوں نے مجھ سے ایک دو راؤنڈ تین راؤنڈ بولیں کروائی جب مجھے دس پندرہ آور کروائے مجھ سے اس کے بعد فینلی مجھے سلیکٹ کر لیا گیا وہاں پر وہاں پر مطلب ڈیلی کا شیڈول ہمیں مل جاتا تھا آپ نے بولنگ کرنی ہے آج آسٹو پہ بیٹنگ کرنی ہے ٹرافکر پہ بیٹنگ کرنی ہے یا جیم ٹریننگ کرنی ہے ڈیلی کے جو ہمیں شیڈول دیا جاتا تھا وہاں پر ہم نے ڈیٹھ سال ٹریننگ کی جب ڈیٹھ سال ٹریننگ کرنے کے بعد میں وہاں پر ٹریننگ کر رہا تھا اور زمباوے میں ایک ٹی ٹین لیگ ہونے جا رہی تھی زم ایف رو ٹین ٹین لیگ وہاں پر میرا نام آیا اور میں وہاں پر سہراکے جو مجھے پہلے بھی سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے مجھے وہاں پر بھی دیا تو میں مطلب وہاں پر ایک ٹیم بنی تھی دربن کلندر میں ان کی طرف سے کھیل رہا تھا اور لاور کلندر والا نے مجھے ادھر بھیجا تھا جب میں ادھر کھیل رہا تھا وہاں پر لوگوں کی خیش ہوتی ہے کہ ہم مطلب پلیئروں کے ساتھ سیلپی لیں ان کے ساتھ کھیلیں خواب ہوتا ہے اور میرا بھی انشاءاللہ یہی خواب تھا کہ میں انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ کھیلوں تو اس کے بعد جب انٹرنیشنل وہاں پر پلیئر آئے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ کھیلا اور مجھے اپنے آپ پر اور اپنے والدین کی دعاوں پر بڑا فخر ہوا جو جب میں مطلب وہاں پر لاور کلندر میں سیلیکٹ ہوا تھا اس وقت میرے والد امرہ پر گئے سے انہوں نے مجھے وہاں پر جا کے مکمدین نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کر دے اور ان کی دعاوں کے وجہ سے میں ٹی ٹین لیک جب کھیلا میں نے چار میچ کھیلے تھے چار میچوں کے دوران جس میں مطلب ایک دو پول میچ تھے اس کے بعد ایک سمی فینل تھا ایک فینل تھا اچھا آپ نے وکٹس کتنی لی اس بار جو ٹی ٹین لیک آپ جیت کر آرہے ہیں کھیل کر آرہے ہیں تو کتنی آپ نے وکٹس حاصل کی وہاں پر میں نے جب پہلا میچ کھیلا تھا مجھے دو وروں میں ایک سکور آیا تھا اور ایک آؤٹ کیا تھا کیچ آؤٹ ہوئا تھا اس کے بعد میں نے دوسرا میچ کھیلا اچھا وہ جو کیچ آؤٹ آپ نے کیا تھا وہ جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے ہاں بھی مطلب وہ اس کے بعد دوسرا میچ میں مطلب انٹرنیشنل ایک انگلینڈ کا پلیئر ہے میں نے اس کو آؤٹ کیا تھا کیچ بھی میں نے وگڑ کے اوپر ہی کیا تھا باونسر پہ اس کے بعد میں نے دو بولڈ کیے تھے اور چار میچوں میں نے پانچ آؤٹ کیے تھے جو میں فینل میں اوورال میں نے یوسف پتھان انڈیا سے ہیں ان کو بھی چار پائم پلیئر انڈیا سے کھیل رہا تھے ہمارے مخالف تو میں نے ایک پلیئر کو آؤٹ کیا تھا وہ تھے ان کا نام یوسف پتھان اور میں نے وہاں پر اچھا بہت پرفارم کیا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور کلندر والاں کا جنہوں نے مجھے اتنا پلیئر فارم دیا جی تیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنا یہ کہنا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور کلندرز کا اور یہاں کے جو مقامی سیاستدان ہیں ان کا اور اپنے کلپ جو ٹیم ہے ہماری یہاں کے کلپ کی ان لوگوں کا یہاں کے مقامی کوچز کا کہ انہوں نے مجھے بڑا بھرپور سپورٹ کیا اور آج میں اس مقام پر ہوں اور مزید میں آگے مستقبل میں ترقی کرنا چاہتا ہوں اور اس کیلئے کوشش کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اور آگے پی ایس ایل میں اب یہ کھلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور یہ لاہور کلندر انہیں نے بہت سپورٹ کیا ہے لاہور کلندر نے یقین کریں کہ ان کی جو دل کی آرزو تھی ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے جنگز کے ایک نواہی علاقے سے بلانگ کرتے تھے انہوں نے شاید کبھی ابھی کبھی سوچا تھا کہ میں کرکٹر بنوں گا جب دوسرے لوگ وامر دوسرے میرے دوست اور میرے مامو کرکٹر کرتے تھے ویلے لیوہ سے ان کا مطلب بہت ٹھیک تھا نام تھا اور میں ہی مطلب ایسے ہی نام کمانا چاہتا تھا اور میند دن رات میں میند کرتا تھا اور کلندر میں سیلیکٹ ہونے کے بعد پھر کچھ مسائل آپ کے سامنے تھے جنہیں آپ نے فیز کیا وہ اس کے بعد جب میں لاہور کلندر میں سیلیکٹ ہوا تھا اس کے بعد میرے تھوڑے بہت مسائل تھے گھر کی پروبلمیں تھی جس وجہ میں نے کہا خرچہ میں اتنا نہیں سپورٹ کر رہا تھا اس کے بعد شیخ نواز صاحب ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اساق کا فیکٹری بیٹری والے انہوں نے مجھے مالی حالات میں سپورٹ کر رہے ہیں آپ بھی تک کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا آپ ساتھ ہم کرتے رہیں گے یہاں پر ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں جس جس نے ایک ہمارے نوجوان کو سپورٹ کیا ہے ہم ان تمام لوگوں کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے سننا اور یہ ویڈیو دیکھنا آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے جب کیریئر اس کا مستقبل اس کا سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس مالی حالات اس کے جو وسائل ہوتے ہیں اس کو مالی حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے تو اس وقت اس پریشانی میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا اندازہ وہ نوجوان لگا سکتے ہیں جو اس وقت اپنی مستقبل کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو باقی ہمارے یہاں دوست موجود ہیں جو یہاں پر آئیں اور انہوں نے میں نے دیکھا رہا اب یہ رات کو پہنچیں تو یہ اب تو انہیں بڑا زبردست ویلکم کیا گیا یہاں پہ تو وہ جو ہمارے ساتھ یہاں پر آنا سامن موجود ہیں اور ہمارے یہاں بھائی موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اچھا جی کیا حال چالیں سامن ٹھیک ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اسی طرح کے جو نوجوان ہیں یہاں سے نکالتے جائیں اور آگے بھیجتے جائیں تاکہ ہمارا جو شہر ہے وہ پہلے بھی بڑا مشہور ہے اپنا اور مزید ہمارے یہاں نوجوان جو ہیں ان کو صرف ضرورت ہے توجہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہے جی کافی لڑکے پرموٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں جو ہم نہیں کر سکے وہ اور جونئر لڑکے کریں ایک ابھی سعودیہ میں لڑکا کھیل رہا ہے آسم لکھنانا وہ بھی میں نے ایک گاؤں سے اٹھایا اس کو پرموٹ کیا مٹو کو پرموٹ کیا ایک امران شاہ اس کو پرموٹ کیا انشاءاللہ نیکس جو اچھے ٹیلنٹ مجھے لگیں گے کہ ان کو تراشنے سے یہ ہیرے بنیں گے تو میں انشاءاللہ یہ اپنا کام جاری رکھوں گا بڑا اچھا بچہ ہے جو مٹو ملنگا بڑا سمیدار ہے بات کو بڑا پک کرتا ہے جب ٹی ٹین لیگ کھیل رہا تو میری بات ہوتی رہی تو میں نے کہا بیٹا کیا ٹارگیٹ ہے کہتے سر جیسے آپ کہیں اور بھی تو مجھے مشروع ملے آپ کا کوئی حکم ہے میں نے کہا بیٹا ٹی ٹین ہے اس میں وکٹ لینے نہیں جانا خود کو بچانے جانا ہے رنزے جتنی ہو بچانی ہے تو مطلب پلین کر کے بال کرنا ہے تو کہتا ہے ساراکب نے بھی ایسے کہا تھا مطلب ایسے جھنگ میں رہے کہ مجھے کبھی لگا نہیں تھا کہ یہ اتنے اچھے لیول پہ کھیلے گا مجھے مطلب چل گیا کہ جھنگ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کمی ہے جو یہاں پہ جھنگ میں آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ تو موجود ہے تو کیا آپ حکومت سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں سر دیکھیں نا اب ہمارے وزیراعلا پنجاب صاحب موسن نکوی صاحب ہیں وہ جھنگ سے بیلونگ کرتے ہیں تو اگر ان تک میری آواز پہنچ جائے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو زلے ہیں ان میں سٹیڈیوم بنے ہوئے ہیں جیسے اکاڑا میں بنا ہوا ہے بھکھر میں بنا ہوا ہے سرگودہ بڑا ہے اس میں بھی بنا ہوا ہے اور بھی کافی جگہ ہے میاں والی میں بنا ہوا ہے اور جھنگ اتنا قدیم شہر ہے اس میں کوئی کرکٹ کا سٹیڈیوم نہیں ہے جس میں جھنگ کے کرکٹر کوئی کرکٹ کھیل سکیں یا ان کو نیٹ وکٹیں ملیں یا ان کو سٹیڈیوم ملیں یا فلال لائٹ کرکٹ ملیں جب تک آپ اپنے ملک میں بیسک کرکٹ نہیں بنائیں گے بیس نہیں بنائیں گے تو آپ کو پاکستان لیول کے کرکٹ کرکٹر کیسے ملیں گے ان سے گزارش ہے اگر میری وائس وہ سن رہے ہیں تو ایک جھنگ میں آؤٹسٹینڈک آؤٹسٹینڈک سا سٹیڈیوم ہونا چاہیے تاکہ کرکٹ زیادہ سے زیادہ پرموٹ ہو کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے اور ہمیں مقامی سطح پر جو کرکٹ ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے یہ ہمارے ساتھ جو دوست ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے مزید ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کچھ کرتے ہیں آپ نے کیسے سپورٹ کیا اور آپ اب جب آپ کو کیسے خوشی محسوس ہو رہی ہے کیسا فیل کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا جو نوجوان آپ کا کھلاڑی آپ کے بیچ میں کھیلنے والا عالمی سطح پر جا کے پاکستان کا نام روشن کر گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے جی کہ میرے کلب کا بچہ مٹھو طیب باس مٹھو ملنگا نے بڑا اچھا پرفارم کی ہے ٹی ٹین لیگ میں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے کلب کے جو آنر ہیں میاں ساہبان میاں نواز اکرم صاحب پیٹرن چیف شالی مار کلب کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے بچے کی بڑی سپورٹ کی ہے جس حد تک بھی جا کے انہوں نے کی ہے بڑا اچھا کی ہے اور اپنے کلب دونوں کلبوں کو بڑی سپورٹ کر رہے ہیں اور کلب چلا رہے ہیں میری صرف ڈی سیو صاحب سے ایک روکیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا انسان اور اچھا سپورٹس مین بھیجا ہے جھنگ میں ڈی سیو جھنگ تو ان سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے ایک تو سپورٹس کمپلیکس میں وہ لائٹس کا انتظام کر دیں فلائٹ لائٹس کا خورم نیازی صاحب اور ایک سٹیڈیم کا مطلب روکیسٹ ہے سی ایم صاحب سے بھی وزیر علیہ پنجاب صاحب موسیٰ نکری صاحب سے بھی اور ڈی سیو صاحب سے بھی یہی روکیسٹ ہے کہ ہمارے گراؤنڈز کی کمی ہے چناب کالج جانا پڑتا ہے بہت دور پڑتا ہے ایک سٹیڈیم ہمیں اور دے دیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے جھنگ میں بہت ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہم اپنی پوری محنت کرتے رہیں گے جس طرح ہم نے اس بچے پر محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اس نے ہمارا نام روشن کی ہے پورے پاکستان کا نام روشن کی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے اپنی کہ ہم اسی طرح بچے تیار کرتے رہیں اور اوپر بھیجتے رہیں جوبہ مارے ملک کا نام روشن کریں انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اور ہمارے ساتھ طیب موجود ہیں طیب سے آخری باتیں چند لمحات کی اور دیکھیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کمی صرف جو ہے وہ توجہ کی ہوتی ہے اور اب یہاں میں یہ بات ضرور کروں گا چسپی لیتے ہیں سپورٹس پر ابھی پچھلے دنوں انہوں نے مطلب کھیلوں کے کچھ مقابلے کرائے ابھی پھر پندرہ سپتمبر سے پھر جو ہے وہ مقابلے ہونے جا رہے ہیں اور مزید جو ہے جو چیزیں ہونی چاہیے اس میں تبدیلی آنی چاہیے اور اس پر مطالبہ ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کوچز مقامی موجود ہیں کلپس کے اور طیب آپ جا یہ بتائیں جگر چانیز ریسورنٹ پر اسٹرم بیٹھے ہم یہاں پر انٹرویو کرنے آئے یہاں کی کونسی دش آپ کو زیادہ پسند ہے یہاں پر میں پہلے بھی یامر کافی دفعہ ہوں کیونکہ ان کی جو دش بن دیا ہے مجھے مطلب زیادہ ان کی یہی پسند ہے مطلب مٹن کڑائی مطلب وہ یہ بہت اچھی بتانتے ہیں اسی کی وجہ سے ان کا نام ہے اور اسی کی وجہ سے یہ جانے جاتے ہیں جے اور ان کے جگر کے جو ہیں وہ چنے بڑے مشہور ہیں وہ بھی مطلب کالی لائف میں کھایا ہوں گے سکول لائف سکول لائف میں نے پڑھائی تو نہیں اس وقت تو نہیں کھایا لیکن اکثر میں مطلب صبح ٹائم گزرتا تو گزرتے وقت در سے ناشتا میں چنے چنے سے کر کے کافی دفعہ گیا ہوں کیونکہ چنے کی وجہ سے مشہور آئیں بہت زیادہ یہ میں جب سکول پڑھتا تھا مجھے یاد ہے ٹیندھ کلاس میں پڑھتا تھا اور حسینیہ میں میں پڑھتا تھا تو میں پیریٹ پڑھنے کے بعد دوسرا پیریٹ میں چوری بھاگاتا تھا اور میں یہاں چنے کھا کے پھر جاتا ہوتا خیر کالیج میں ہم اس طرح کرتے تھے یہاں پر جگر چانیز ریسٹروم پر اس وقت ہم موجود ہیں دیسی اور روایتی کھانوں کا یہ مرکز ہے اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں دیسی اور روایتی اور چائنیز کھانے کھانا تو ایک بار آپ پیملی کے دوستوں عزیزوں کے ہمراہ یہاں کا رکھ کریں تو مبارل اجازت لیتے ہیں بیٹھوں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقید عطا کرے اور یہ مزید عالمی سطح پر جا کے اپنا لوہا منوائے پاکستان کا نام روشن کریں جس طرح انہوں نے پہلے جو ہے وہ زمباوے میں جا کر پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ